بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آج میں بنانے لگیوں مسالہ رائز آخ پیالی تیل شامل کر کے پیاز ڈال دیئے دیکھ ایک چمچ ادرک لیہسن کا پیاز شامل کریں اور تین عدد اگر آپ کے پاس سفز مرچ ہے وہ شامل کر لیں لال مرچ ہے تو وہ شامل کر لیں لیکن سبز لال ہری ہونی چاہیے تھوڑی سوکھی لال مرچ نہیں شامل کرنی تھوڑی تھوڑی ہری ہو اور لال ہو دونوں کلکی ہو ایک پاؤ چکن لے کاب دھو کا اچھی طرح ساپ کر کے اسے اُبال لیں اُبال کٹ چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں اور ایک درمینے سیز کی بانگو بھی لیں اسے بھی نبائی کے سائز میں کٹ کر دھو کر فرائی کر لیں یہ دونوں چیزیں ڈال دی ہیں زیادہ فرائی نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا فرائی کرنا ہے تو گوشت کو بانگو بھی کوئی علاق بھی فرائی کر سکتے ہیں ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ساتھ ہی ڈال کر چیاز کے فرائی کر لیا ہے ایک چمچ زیرہ کورڈر اور ایک چمچ نمک شامل کر لیا ہے ماشااللہ مسالہ دیار ہو گیا ہے چھوڑا بانگ کر دیں تھوڑا سا پانی لیں زردے کا رنگ اس میں بھول لیں تھوڑا سا پانی لے کر اس میں دو چٹکی زردے کا کلر لے کر مکس کر لیں اور دو عدد انڈیں مکس کریں اور فرائی کر لیں انڈوں کو دونوں طرف سے تال کا رول کی طرح نکالیں دو کپ چاول میں نے پہلے سے اُبال کر رکھے ہوئے تھے انڈوں کے رول کو چھوڑی سے باریک باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیں بیچے مسالے اور اوپر چاولوں کی تیعہ لگائیں پھر مسالے اور چاول سویا سوس ڈال کا دام لگا دیں ماشاءاللہ الحمدللہ چینز رائز بانکار بلکل تیار ہو گئے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا جہاں رہیں خوش رہیں اباد رہیں ہیلتھی رہیں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا